ویک ہو گیا ہے تو اس کی کچھ ایسے سپیشلائزڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے اس کا نام کاثارن کو کسی ایکسرسائز ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کو تو وہ ایکسرسائزز کرنے سے چکر بہتر ہو اس سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اگر زور سے سنیز آئے چھینک مارے تو پیشنٹ کو ایک دم سے جٹکہ سا لگتا ہے تو اس کی ٹریکمنٹ انتہائی سادہ ہے اس کو ہم فیزیکلی طور پر ایک منوور کرواتے ہیں ایک ایکسرسائز کرواتے ہیں اور اس میں کانوں کا بیلس نورمل کر دے جس میں ٹرائیڈ آف سیمٹم ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو گاہے بگاہے چکر آتے ہیں کان میں گون شوری اسیٹی کی عواز آتی ہے اور انٹرمیٹنٹ بلوکیج یا ڈیکریز ہیرنگ کی شکایت ہوتی ہے تو یہ ہماری دوسری موز کچھ باز کا کان کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے چکر آتے ہیں سال کے طور پر اگر کسی کے کان کی ہڈی میں انفیکشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ ہڈی کی انفیکشن سب اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر صرف راز لطیف ہے اور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ای این ٹی کنسلٹرڈ ہوں آج میں نے آپ کو انفرمیشن دینی ہے کہ چکر آنا کیا بیماری ہے اگر کسی کو چکر آئے تو کس ڈاکٹر کا ملنا چاہیے موسٹلی چکر آنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کونسے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور براؤڈلی اس کا کیا علاج ہونا چاہیے تو سب سے پہلے چکر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے محسوس ہو کہ آپ کے گرد چیزیں گھوم رہی ہیں یا آپ کا بیلس خراب ہے یا آپ چلتے ہیں تو ڈگ مگا جاتے ہیں یا اگر آپ بیٹھے ہیں اور ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہیں تو آپ کو چکر آ گیا ہے یا اگر آپ نے دائیں بائیں یا اوپر نیچے دکھا ہے تو ایک دم سے آپ کو روٹیٹنگ چکر آیا ہے تو یہ سب جو سیچویشنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم چکر آنا ہی کہتے ہیں تو اب جن پیشنٹس کو چکر آتے ہیں وہ بڑے کنفیوزٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اور جب بھی ہمارے پاس پہنچتے ہیں آلماس ہر مریض کو فزیشن نے نیرو فزیشن، آرثوپیٹک سیجن اینٹی سیجن، بیتہاشا وہ ان کے پاس پرسکرپشنز ہوتی ہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں اور بچارہ پیشنٹ چکروں میں مبتلا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ چکر آنا ہے پرابلم جسم کے کس حصے سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو شاید اس سے پہلے نہ پتاؤں گے جو ہمارا کان ہوتا ہے کان کا جو تھرڈ سیگمنٹ جسے انٹرنل ایر کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہمارا سنائی کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا حصہ ہمارا بیلنس کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ ہمارے جسم کا جو ڈائنمیک بیلنس ہے جس میں ہم دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور اچانک گھوم کے رک رہے ہیں چلتے چلتے دائیں دیکھ رہے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ڈائنمیک فنکشن ہمارے کان کنٹرول کر رہے ہیں تو کان کے تیسرے سیگمنٹ میں ایک سٹکچر ہوتا ہے جسے لیبرنٹ کہتے ہیں یا اسے سائنٹویک نیم سیمی سرکل کے نالز کہتے ہیں اس کے اندرے کے لیکوڈ بھاگ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہیڈ کی پوزیشن کے ساتھ سے اس میں لیکوڈ کی اڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ ہمارے جسم کا بیلنس کنٹرول کرتا ہے دوسرا ہمارے جسم کا جو بیلنس کنٹرول کرنے والا حصہ ہمارا برین ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے جس کو ہم سیری بیلنس کہتے ہیں تیسرا ہمارا جو بیلنس سے مطلق ہمارے جو سپیشل سائنسز اس میں ہیلپ کرتے ہیں جیسے ہمارے نظر اور ہماری ہیرنگ ہمارا ہاتھ پیر گیٹ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک جوائنٹلی انسان کا بیلنس کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی پیشنٹ اگر کسی کو چکر آئیں تو اس کی بے تہاشا لمبی لسٹ ہے جس وجہ سے چکر آسکتے ہیں تو اس کو ہم برالی دو حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں لوکل کاؤز اور سسٹیمک کاؤزز لوکل کاؤز کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم اس کے لیبرانت میں ہے کان میں ہے اور سسٹیمک کاؤزز کا مطلب دوسری سسٹیمک وجوہات جس وجہ سے چکر آسکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر کسی پیشنٹ کو بلڈ پیشر ہے اور وہ اس کو ڈائیپٹیز ہے اور وہ بیٹھا ہے بیٹھ کے چانے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر آجاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پولنگ آف بلڈ ہے اس کے لیگز میں تو جب ایک دم سے کھڑا ہوتا ہے تو برین میں بلڈ نہیں پہنچ پاتا دوسرے نمبر پہ اگر کسی پیشنٹ کو صبح صبح اٹھتا ہے تو چانے گڈی نیس ہوتی چکر آتے کمزوری نکاہت چکر آکھ کے گر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ڈائیپٹیز ہو اور وہ ہائپوگلائسیمک اٹیکس ہو تو یہ ہوتی ہے سسٹیمک وجوہات جس وجہ سے چکر آتے ہیں یا آپ کہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو دوسرے مسائل کے ساتھ جیسے ایک لوکل مسئلہ یہ ہے کہ گردن کے موروں کے درمیان جو بیلس والے سسٹم کی نس دب جائیں تو اسے وہ آرزی طور پر اسے سے کا بہاو کم ہوگا اور پیشنٹ کو چکر محسوس ہوگا تو جب بھی کسی پیشنٹ کو چکر آتے ہیں تو وہ پیشنٹ تو کنفیوز ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں ہوتا ہی کہ اسے ایپروپرائیٹ ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے تو یاد رکھیے ایٹی پرسنٹ جتنے بھی ینگ پاپولیشن یا ینگ ایج کے میل فیمیل جن میں ورڈیگو کا سسٹم ہو تو کافی حد تک چانس ہے کافی حد تک چانس ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ان پیشنٹس میں جو وجہ ہوتی ہے وہ کانوں میں ہوتی ہے اور جتنے اولڈ ایج کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈائیبیٹک ہوں ہائپرٹینسیو ہوں اور بلڈ پریشر کی دوائیوں پہ ہو ڈائیبٹیز کی دوائیوں پہ ہو اور ان میں کارڈیو بسکل وجہ ہوتی ہے یا سسٹیمک وجہ ہوتی ہے تو یہ براڈلی اگر ہم کہیں کہ اوورال جتنے بھی چکروں والے مریض ہیں ان کا جو انیشل کنسلٹینسی ان کو جو کرنی چاہیے جو انیشل ڈاکٹر کو ملنا چاہیے وہ ای اینٹی کا ڈاکٹر ہے تو جو ای اینٹی کا ڈاکٹر جو یاد رکھیے ورٹی کو یہ چکر آنے کی جو تشخیص ہے یہ پیورلی کلینکل ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک اچھی ہسٹی لینے پہ آپ نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ آپ ڈائیگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ کس سسٹم میں پیشنٹ فال کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسٹی کے انڈ پہ یہ اینٹی سرجن یہ ساٹھ اٹھ کر لے کہ اس کو اینٹی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اینٹی سرجن آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ یہ اس سسٹم سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے آپ فلان ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں تو چکر آنے کے بارے میں دوسری انفرمیشن یہ ہے کہ اگر وجہ لوکل کاوز ہو لیبرانت میں ہو اپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کاوز لوکل ہے لیبرانت ہے کان کی وجہ سے ہے تو ایک ایکسپرٹ اینٹی سرجن اس کو ساٹھ اٹھ کر سکتا ہے اس میں جو موسٹ کومن جو بیماری ہے جس کو ہم ٹاپ پہ رکھتے ہیں ہسٹی میں ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بینائن پریکسوبل پوزیشنل برٹی کو تو یہ بڑی کومن بیماری ہے اس میں سڈن نیک کی مومنٹ سے ایک زور سے چکر آیا اور پھر وہ شورٹ اوائل اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اور یہاں پیشنٹ اوپر دیکھتا ہے چانک تو اسے زور کا چکر آتا ہے تو یہ پوزیشنل برٹی کو کافی کومن ہے تو یاد رکھئے پوزیشنل برٹی کو بہت سادہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو کانوں کے اندر فلوڈ کا ایمبیلس ہو جاتا ہے اور فلوڈ سٹک ہو جاتا ہے تو وہ نیک کی مومنٹ سے ڈرین ہی ہو پاتا تو اس اوور فلڈنگ کی وجہ سے چکر آتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ انتہائی سادہ ہے اس کو ہم فیزیکلی طور پر ایک منوور کرواتے ہیں ایک ایکسرسائز کرواتے ہیں اور اس میں کانوں کا بیلس نورمل کر دیتے ہیں تو پوزیشن برٹی کو میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ میانوال ایکسرسائز ہے جو کہ ای ایٹی سجن کرواتا ہے اور آپ کے چکر جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ جب ہماری کامن کاؤز ہوتی ہے وہ چکر آنے کے مطلق وہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مینئر ڈیزیز تو مینئر ڈیزیز ایک ایسی بیماری دی ہوتی ہے جس میں ٹرائیڈ آف سیمٹم ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کو گاہے بگاہے چکر آتے ہیں کان میں گون شوری ایسیڈی کی عواز آتی ہے اور انٹرمیٹنٹ بلوکیج یا ڈیکریز ہیرنگ کی شکائت ہوتی ہے تو یہ ہماری دوسری موسٹ کامن وجہ ہوتی ہے کچھ باز کان کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے چکر آتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے کان کی ہڈی میں انفیکشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ ہڈی کی انفیکشن سپریڈ ہو کے اس حصے تک چلی گئی ہے جہاں پہ بینس کا سسٹم ہے تو بھی پیشنٹ کو بڑے خاص قسم کے چکر آتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اگر زور سے سنیز آئے چھینک مارے تو پیشنٹ کو ایک دم سے جھٹکا سا لگتا ہے تو یہ ہیسٹری سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں ہم نائنٹی پرسنلز کی تشخیص کر لیتے ہیں اس کے علاوہ پھر اگر کچھ ایسی لیب ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو سائمنٹینسلی ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ دوسری سسٹیمک آز کو رول آؤٹ کر لیا جائے اس کے علاوہ کسی بھی بجائے سے اگر چکر تین مینے سے زیادہ پرسسٹ کرے یا ٹھیک نہ ہو رہے ہیں یا بار پار آئے تو اس کے ورک اپ میں ایم آر آئی کروانا ضروری ہوتا ہے دوسری نمبر پہ کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کئی سالوں سے آ رہے ہیں دس سالوں سے آ رہے ہیں اور گاہے بگاہے چکر آتے رہتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو بھی اس میں اس کا مطلبی ہوتا ہے کہ جو سنٹرل کاؤز ہے یا برین ہے اس میں جو بیلس والا سسٹم ویق ہو گیا ہے تو اس کی کچھ ایسے سپیشلائزڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے اس کا نام کاثرن کو کسی ایکسرسائز ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کو تو وہ ایکسرسائزز کرنے سے چکر بہتر ہو سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ ایک براڈ انفرمیشن کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے تو اگر ہم جیسے بنائن پریکزومل پوزیشن پر ایک ٹاک کرنا چاہے تو وہی دس پندرہ منٹ کی ٹاک ہو سکتی ہے تو اس میں جو ٹیک ہوں میسیج وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی بندے کو یا کوئی چکر کی شکایت ہو تو سب سے پہلے جو اس کا ریپورٹنگ ڈاکٹر ہے وہ انٹی سرجن ہونا چاہیے انٹی سرجن اپنی ڈیٹیل ہسٹری میں اس کی کافی حد تک ڈائیگنوزس بنا سکتا ہے اور وہ رول اوٹ کر سکتا ہے کہ کاؤز کانوں میں ہے یا کسی اور سسٹم میں ہے تینکیو ویری میک